بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سارا کچھ بیچ کے پاکستان لے کے آیا اور ایک سار میں نے عدالت میں گزارے سپریم کورٹ میں بتاتے ہوئے کہ واقعی میں سارا پیسہ پاکستان لے کے آئے بس پانگی نا سہادتے ہو جائے اور میری کوئی نا باہر ایک اکاؤنٹ ہے نہ میری کوئی باہر زمین ہے نہ میری کوئی باہر پراکٹی ہے میننکہ میرا جینا اور مرنا پاکستان ہے جو اس بلک کا علمیاں وہ یہ ہے جن لوگوں نے کبھی پاکستان کے باہر بزنس کی نہیں تھی ان کی آج اربو روپے کی باہر پراپٹیز ہیں بزنسز ہیں بزنسز کیا ہے زمین خریدی ریل اسٹیٹ لے لی یہ کوئی بزنس تو نہیں ہے میں نے بھی باہر جا کے جب تیس ساتھ پہلے اپنا پلائٹ لیا تھا وہ جب میں نے بیچا تو اس کی بھی ساتھ گنا زیادہ کیمت تھی تو میں بزنسمنٹ تو نہیں ہوں میرے پاس پیسہ تھا تو میں نے پلائٹ کی باہر جو پراپٹیز لیتے ہیں یہ یہاں کا پیسہ بھائی گناتے ہیں تو پہلے میں کوالفائی کرتا ہوں کہ میرا آپ کے ساتھ ہاں آنا یہ امپورٹنٹ یہ آپ کو سمجھانا ہے کہ میں وہ پاکستانی ہوں جو یہ سمجھتا ہے کہ ایکشلی اس ملک کے اندر بڑا پوٹینشن ہے کیونکہ نہیں تو میں باہروں کی طرح کی طرح باہر پراپٹیز رکھ لیتا میں بھی کہتا ہے جی میرے بچے تو بریٹش نیشنل ہیں وہ تو جواب دے ہی نہیں ہے اور وہ رکھائی کہ انہوں نے پراپٹیز کیسے کبھا لیتا میں انشورنس پالیسی پر باہتا میں نے سارا کچھ آج میرا جینا مدرہ پاکستان میں اس کی ہے کہ میں بلیو کرتا ہوں کہ اس ملک میں بہت پوٹینشن اور میرا جو ہارے سال کا تجربہ سارے چار سال کا سارے چار سال میں جو میں نے پاکستان میں دیکھا ہے میں جتاں اس ملک میں سمجھتا ہوں پوٹینشنل ہے اس سے بہت زیادہ ہے یعنی جو میں سمجھتا تھا اس سے بہت زیادہ پوٹینشنل ہے اور پوری طرح توجہ دے نہیں سکے پکنپا کو اس لیے کہ سرگلز میں لگے رہے فری ایم فیر الیکشن کے لیے پر پینما میں لیکن جتنا بھی دیا میں آپ کو چھوٹے سے ایکسپیرے سے بتاؤں کہ اصل میں اس ملک کا مسئلہ یہ کہ جو سب سے پہلے جو ملک کی لیڈرشپ ہو وہ خود بزنس نہ ہو اس کی اپنی اس کی اپنی بزنس انٹرسٹ نہ ہو یہ بہت امپورٹن ہے کہ آپ دیکھیں جو میرے جو میں سمجھتا ہوں کہ کامیاب موڈل رہے ہیں جنہوں نے جن کے ملک کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں مہاتر محمد لیکو نیو سنگاپور میں اردو گھر نے ترکی میں جو چینج جو ملکوں اپنی ملکوں میں چینج لے کیا ہیں کوئی تیروں خود بزنس میں نہیں تھے نہ ان کی بزنس میں تھی ان کے ساری جو پلاننگ تھی اپنے ملک کو آگے کیسے میں مہاتر محمد لیکن اور انہوں نے جو مجھے ملیشیا کی جو چینج اور جو وہ کہاں سے کہا پہنچا انہوں نے سمجھایا کیسے کیا انہوں نے ان کی صرف روبر ایکسپورٹ ہوتی تھی ملیشیا کی جس طرح ہم گیا ٹیکسٹیل یہ صرف کورٹن ایکسپورٹ انہوں نے پلان کر کے پہلے اسیمبلی پلانٹس بنائے گھروں کے اندر تاکہ لوگوں کو روزگار ملے اور پھر ان کو ویلیو ایڈ کروایا ان کو پھر گمھر نے مدد کی ان کو ویلیو ایڈ کرنے میں کہاں ان کی جب میں تب کی موگو جب بتا رہے تھے اب بتانی کیا سیچویشن ہے تب بیس ہرپ ڈالر ان کی روبر کی ایکسپورٹ تھی اور ان کی زیرو سے اٹھ کے سو ڈالر کی ایکسپورٹ ہوگئے کیونکہ خود انہوں نے انکاریج کیا ویلیو ایڈ کیا گورنمنٹ نے مدد کی کیونکہ گورنمنٹ کی زمداری کیا ہے میری زمداری میں گورنمنٹ میں ہوں میری زمداری نمبر ون کہ میرے لوگوں کو نوپیاں ملیں اس وقت پاکستان سیکنڈ ینگس پاپلیشن ہے دنیا میں سب سے بڑا پروپلم پاکستان میں بیروزگاری ہے اب ایک میرا ایشو ہے بیروزگاری کا جو بہت بڑا ایشو ہے جو ابھی آپ نے گور پتایا کہ دس لاکھ لوگ سو کی ملے بند ہوئی ہیں تو دس لاکھ لوگ بیروزگار ہو رہے ہیں اور برا حال ہے وہاں فیصلہ بات میں خاص طور پر جا کے دیکھیں بیروزگاری کی انتہا ہے دوسرا مسئلہ کیا ہے ویلتھ کریشن ہی نہیں ہو رہی اگر آپ کی ایکسپورٹ گر رہی ہیں اور آپ سوچیں کہ سری لنکا کی بھی بیس پسند اگر ایکسپورٹ بڑھ گئی ہے ٹیکسٹائل میں جو در کوئی اکتی نہیں ہے کپاس ہی نہیں ہے بنگلہ دیش جو در وہ آگے کہاں سے کہاں چلی گئی ہے اور پاکستان کی اگر چوبیس پچیس ارب سے نیچے آگے ایکسپورٹ اس کا مطلب کوئی تو غلطی کر رہی ہے گورمان تو اس کو فکر نہیں ہے کہ ملک میں بس بیچنے کے لیے کام چاہتے ہیں آپ خرید زیادہ رہے جو کہ ایک ملٹے آخر میں مقروض ہونا ہی ہے تو جب ایک ملک کا سر بڑھ گئی ہے اس کی جو سب سے کیا ہونی چاہیے کہ میں لوگوں کے لیے نوکے ہوں اور دوسرا ہماری ویلتھ پڑھ ہے اردوگان نے اس نے دعایا کہ انہوں نے کیسے کیا سب سے دو چیزیں اس نے کی یہ جو آپ کاؤسٹر ٹوئنگ بزنس کی بات کر رہے ہیں انہوں نے کاؤسٹ اف ڈوئنگ بزنس کیسے کام کیا پرائیم منسٹر سیکٹریٹ کے اندر خاص آفیس بنا وان گھنڈو آپریشن بزنس پین اور انیسٹرز کے لیے کوئی انیسٹر کو بھی پرابلم ہوتا تھا دریکٹی پرائیم منسٹر اوورسی کرتا تھا اس کی آفیس میں آتا لگے یہ رکافتیں آ رہی ہیں انہوں نے رکافتیں دور کی بزنسز کے راستے میں ایسے نہیں ترکی کا کاؤں سے کاؤں پر کیپٹا چلا گیا اور کاؤں سے کاؤں کی اور کاؤں سے کاؤں پہنچ گیا انہوں نے بزنسز اور انویسٹرز کی مدد کی تاکہ کاؤسٹ اف ڈوئنگ بزنس کا اور سیکنڈی وہ کہتا ہے جب بھی وہ باہر کا دورہ کرتا ہے وہ بزنسمن کو ساتھ انویسٹرز کو ساتھ لے کے جاتا ہے تاکہ وہ ایکسپورٹ کرسکے تو یہاں کیا ہوا ہے یہاں ایکسپورٹرز کی کیا یہ جب ہے آپ کی یہ بڑی پینفل کہانی جو میں گوھر سن رہا ہوں یہ تو لوگوں سے نظر آ رہی ہے یہ تو ٹیکسٹر نہیں ہم اخبار دیکھتے ہیں کرزے دیکھتے ہیں آپ بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں ایک ملک اس طرح کرزے لے جس طرح پاکستان لے رہا ہے اس کی سوبرنٹی ایوینچلی افیکٹ ہوگی ہم نے میرا یہ معنی ہے ہم نے جو اپنی تباہی کی دو دفعہ امریکہ کی فرنٹ لائن سٹیٹ بنے پہلے جہاد میں شرکت کی سوگیٹس کے خلاف پھر انہی گروپز کو جن کو جن کو ہم نے ٹرین کیا تھا ہاتھ کے لیے ان کو مارا پھر امریکہ کی فرنٹ لائن سٹیٹ بن کے کیوں ہم نے کیا اگر ہم اگر پاکستان اپنے پیٹ پر کھڑا ہوتا اگر ہمیں ضرورت نہ ہوتی فورن ایڈ کی یا کرزوں کی میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی ملک اپنی تباہی کرتا ہے کسی اور کی جنگ میں شرکت کرتا ہے آج تو سارے کہہ رہے ہیں نا جو آج ہمیں ٹرمپ ضلیل کر رہا ہے آج تو کہہ رہے ہیں جی ہمیں دور کی جنگ میں شرکت نہیں کرنی چاہیتی میں نے سب سے آنا شور مچایا لیکن مجھے پتا تھا اس وقت کے جو ہمارے دیسیجن میکرز تھے ان کے ذہن میں ڈالرز تھے کیوں ایڈ آئے گی ہمیں کرزیں ملیں گے ہمیں امریکن ایڈ آئے گی وہ ہی دیکھ لیں اردوگان امریکہ نے جو جتنی ہمیں انہوں نے ایڈ دی یہ سولہ سال کی ہم نے اپنے ملک کی تباہی کی اتنا ہی پیسہ وہ ترکی کو دے رہے تھے صرف اپنی فوج گزارنے کی عراق ترکی سے یہ جب عراق کی امریکہ نے جنگ میں گیا صرف فوج گزارنے کے لیے اتنا پیسہ دے رہے تھے جتنا ہمیں انہوں نے سولہ سال میں دیا وہ کیوں اسے اور اردوگان نے ریفیوز کر دیا ہم نے گزارے دیں گے کیونکہ وہ اپنے پیر پہ کھڑے تھے ان کو ضرورت نہیں تھی انہوں نے اپنی ملک کی تباہی نہیں کرنے تھی تو ہم ہماری فارن پولیسی انفلنس ہوتی ہے جو یہ کرزیں چڑھتے جا رہے ہیں اوپر اور جس طرح ہم اپنے نیشنل انٹریسٹ کامپروائز کریں ایک وقت پہ ایران سے گیس مل رہی تھی وہ ہمیں سستی پڑھنی تھی لیکن ہمیں جو ہمیں ایڈ دے رہے تھے انہوں نے کہا نہیں لے سکتے آس گیس پائپلر نہیں بنی تو اس لیے یہ جو دو ٹوین پروپلمز ہے پاکستان کے بیروزگاری اور یہ جو ہماری ایکسپورٹس کرتے ہیں ٹریڈ گیاب بڑھتا جا رہا ہے اس کا حال ہی یہ ہے کہ ہم اپنے ملک میں ایکسپورٹس کی مدد کریں اور جو میر انڈسٹری ایکسپورٹ کی وہ ایکسٹائل جس کی وجہ سے آج آپ یہ آئے ہوئے ہیں اور اصد نے خیر بڑی ڈیٹیلز میں آپ کو سمجھایا میں یہ جو دو چیزیں آپ کے سامنے کہتا ہوں وہ یہ کہ میرا جو تجربہ ہے پختون فاہ میں وہ یہ کہ جب تک ہم رسٹیوشن بلڈنگ نہیں کریں گے ہم کر کیا رہے ہیں یہ جو ہو کیا رہا ہے پاکستان جو پاکستان کا ٹیکس پتلا ہے وہ کٹھانی ہو رہا وہ سارے انڈائریکٹ ٹیکسٹس لگا رہے ہیں جسے غریب بھی اور بڑھتی جا رہی ہے اور وہ سارا آپ کے اوپر کاؤسٹ آ رہا ہے انڈسٹری کے اوپر جو کمپیٹنگ کر سکتی جو آپ نے یہ جو فگرز دیئے ہیں اینرڈجی کاؤسٹ بجلی اور گیس کے وہ آپ کیسے کمپیٹ کر سکتے ہیں جبکہ آپ نے اور میتا زیادہ